غیر ملکی جریدے میں عمران خان کا آرٹیکل جالی ہے عمران نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا پی ٹی آئی کا موقف آگیا جیل قوانین کیا کہتے ہیں ایکانومیس کے لیے مضبون کیا عمران خان نے ہی لکھا تھا اس پر کنفیوئن ابھی موجود ہے لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جیل کے قوائد اجازت دیتے ہیں وفاقی اور پنجابی حکومتوں کا دعویٰ ہے کہ یہ گوست آرٹیکل ہے ایکانومیس نے قارئین کو گمراہ کیا اور یہ کہ عمران خان نے ایسا کوئی آرٹیکل لکھا ناڈیالا جیل سے باہر گیا جبکہ پی ٹی آئی کے سیکٹی اطلاعات رعو فسن کا کہنا ہے کہ یہ خط سابق وزر آزم نے خود ہی لکھا تھا عمران خان نے خواہ یہ آرٹیکل لکھا یا نہیں اس حوالے سے پنجاب کے جیل حکام تفتیش کر رہے ہیں لیکن حقیقی سوال یہ ہے کہ کیا جیل کے قوانین میں کوئی قیدی کسی قومی یا بینالخوامی شات میں لکھنے کا مجاز ہے یا نہیں کیا کوئی شخص جو جیل میں ہو وہ سیاست میں فعال حصہ لے سکتا ہے اس حوالے سے پاکستان کے جیل خانہ جات کے خوانین کیا کہتے ہیں دینیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نگرا وزیر اطلاعات مرتضہ سولنگی کا کہنا تھا کہ اٹھیالا جیل حکومت پنجاب کے ادارہ کار میں آتا ہے اور اسے ہی اس معاملے کی جانچ کرنی چاہیے تاہاں میرا خیال ہے کہ یہ گوست آرٹیکل ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت دی اکانومس سے رابطہ کرے گی اور پوچھے گی کہ کیا امران خان نے آرٹیکل جیل میانویل کے مطابق لکھ کر بھجوایا لیکن جہاں تک میری معلومات ہے امران خان نے ایسا کوئی آرٹیکل نہیں لکھا اور یہ کہ غیر ملکی شاتی ادارے نے اپنے خارعین کو گمراہ کیا ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور جلد ہی اکانومس کو خط لکھیں گے دینیوز نے اس حوالے سے پیڈی آئی کے سیکٹی انفورمیشن راو فسن سے بھی رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا امران خان نے یہ خط اکانومس کو لکھا تھا یا یہ گوست آرٹیکل تھا جو کسی نے امران خان کے نام سے لکھا انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی لیڈرشپ میں سے کوئی بھی خانواز شریف ہو یا عاصف زرداری وہ امران خان کی بصیرت کی سطح تک نہیں پہن سکتا انہوں نے تصدیق کی کہ خط پیڈی آئی کے چیف نے ہی لکھا تھا اور یہ کوئی گوست آرٹیکل نہیں تھا 1978 کے حوالات کے قواعد دو سو پینسر کے مطابق آلہ کلاس کے قیدیوں کو ایک ہفتہ وار ایک خط لکھنے اور ایک انٹرویو دینے کی اجازت ہوگی خط اور انٹرویو باہم ایک دوسرے کی جگہ بھی لے سکتے ہیں کسی ہنگامی صورت میں جیسا کہ مات یا شدید بیماری کی صورت میں قیدی کے خاندان کے لیے قوانین سپریڈینڈنٹ کی ہدایت پر نرم کیا جا سکتے ہیں کسی خاص وقت میں قیدی کو ملنے کے لیے آنے والے ملاقاتیوں کی تعداد چھے تک محدود ہوگی یہی قانون قیدیوں کو سیاست سے منع بھی کرتا ہے اور انہیں کسی اشارت میں خط لکھوانے سے منع بھی کرتا ہے اس میں لکھا ہے ان انٹرویوز میں سیاسی معاملات پر گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی تمام خطوط پرائیوٹ معاملات تک محدود ہوں گے اور ان میں جیل انتظامیاں اور ڈسپلن یا دیگر قیدیوں کی سیاست کا تذکران نہیں ہوگا جو معاملات زیر بحث آئیں ان کے موضوع کی مطابقت سے قیدی کے استحقاق کو ختم یا کم کیا جا سکتا ہے